اردو کور پوئنٹس کے موزے سامین میں ہوں کامی ملک اور آپ کو اپنی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں پیارے دوستو چینی فوجیوں نے بھارتی جوکیوں کے اوپر قبضہ کر لیا وہ جوکیاں جو لداخ کے اندر بھارتی فوجیوں نے بنا رکھی تھی پندرہ ہزار فوجی لداخ کے اندر پہنچ گئے چین نے مزید اپنے فوجی بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا لیسے ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشیل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں پیارے دوستو لداخ اور انچل پردیش اور اوپرہ کانڈ میں چین اور بھارتی فوجی آمنے سامنے ہیں دونوں ایک دوسرے کی بڑے پیمانے پر درگت بنا رکھی ہیں آج کی تازہ اپ ڈیٹ میں چینی فوجیوں نے بھارتی چوکیوں کو پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہے ایک مطلب پھر بھارتی چوکیوں کی بڑے پیمانے پر درگت بنائی ہے پندرہ ہزار فوجی جو ہیں چین کے وہ لداخ کے اندر پہنچا دی گئے ہیں بھارت مذاکرات کے لیے ترلے منتے کرنا شروع ہو گیا ہے چین کی جانب سے اعلان ہوئے کہ لداخ کے تمام علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد ہم اورنچل پردیش کی جانے مو کریں گے اورنچل پردیش ہمارا اگلہ ٹھکانہ ہوگا اور کسی حالت بھی ہم اترا اور کسی بھی حالت میں ہم اترا کند لداخ اورنچل پردیش کو نہیں چھوڑیں گے پیارے دوستو یقینی طور پر یہ بھارت کے لیے بہت بڑا اپسیٹ ثابت ہوگا کیونکہ بھارت نے کچھ اور کرنے کی کوشش کی لیکن اب کچھ اور ہو گیا ہے چین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پچاس ہزار فوجیں جو ہیں وہ اورنچل پردیش کے سامنے پہنچائی گئی ہیں اور پندرہ ہزار فوجیں لداخ میں تائنات کر دی گئی ہیں موڈی نے فوری طور پر میٹنگ بلائی ہے کیا حربہ استعمال کیا جائے کیسے چین سے بچا جائے تمام ترچیزوں کے اوپر ڈسکس ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے